سارے دوستوں کا یہ کمنٹ ہے کہ ہماری واشنگ مشین بلکل ابھی نہیں ہے بٹ اس کے اندر بہت زیادہ بائیبریسن ہے اس کے ساتھ مسین بہت زیادہ ہلتی ہے اور ایکسس نوائز کرتی ہے لیکن ہم لوگ اس ویڈیو میں جانے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جیسے کہ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری فرنٹ لوڈ واشنگ مشین ہے اور جب ہی واشنگ مشین کو ہمیں انسٹال کرنا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسٹال کر رہا ہے ٹیکنیکل آدمی یہ تو بہت کم ایسے ہیں جو کہ چاروں سائٹسے اس کا لیبل کو مینٹین کرتے ہیں اور لیبل کو میزر کرتے ہیں اگر آپ کی واشنگ مشین چاہے ٹاپ لوڈنگ ہو یا فرنٹ لوڈنگ ہو اور اگر واشنگ مشین کے اندر پرال کر چاروں سائٹسے اگر بیلنسنگ نہیں ہے تو یہ آپ بانن کے چلے واشنگ مشین کے اندر بہت زیادہ بائیبریسن ہوگی بہت زیادہ نوائز ہوگی اور واشنگ مشین بھگ بھی سکتی ہے اور واشنگ ماشین گر بھی سکتی ہے تو اس کے لئے جب ہی واشنگ ماشین انسٹال کریں یا کروائیں اس ٹائم پہ اس کے چاروں لیبل کو آپ مینٹین کریں اور اگر آپ کا فلور پروپر نہیں ہے لیبل نہیں ہے تو آپ لیبل میٹر کے اوپر رکھنے کے بعد جو واشنگ ماشین کے چاروں نیچے چار جو سٹوپر لگے ہوتے ہیں ان چاروں سٹوپر ارجسٹبل ہوتے ہیں جیدر کے سائیڈ آپ کا لیبل کم ہے اس سائیڈ سے آپ اس کو ارجسٹ کر کے لیبل کو مینٹین کر سکتے ہیں اگر آپ کے واشنگ ماشین کا لیبل پروپر رہے گا تو واشنگ ماشین کی لائپ سائیکل بھی زیادہ رہے گی نہ تو آپ کو زیادہ بائیبریشن ملے گا نہ تو اس کے اندر نوائس رہے گی نہ تو واشنگ ماشین گرنے کا خطرہ رہے گا ابھی جیسے کہ ابھی ہم لوگ اس کی پروپر طریقے سے بیلنسنگ کریں گے اور اس کے بعد اس واشنگ ماشین کا جو سب سے زیادہ رپیم ہے اس وارپیم پہ واشنگ ماشین کو چلائیں گے اور اس پہ اس کا نوائس کو بھی میزر کریں گے اور اس کے بائیبریشن کو بھی میزر کریں گے جیسے کہ ابھی ہم نے اس کے لیبل کو مینٹین کر لیا اور اگر آپ کی واشنگ ماشین کا لیبل صحیح نہیں ہے تو آپ کی واشنگ ماشین کا جو لائپ سائیکل وہ دھیرے دھیرے گھٹ کے ایک سال کے اندر آ جائے گا چونکہ واشنگ ماشین اگر کلٹ ڈائریکشن میں گھومے گی تو اس سے جو پروپلم سوگی ایک آپ کا سسپنسن فیلئر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بہرنگ جو لگے چونکہ ماشین جو ہے آپ کا ڈیڈی موٹر ڈیڈی موٹر کے بعد دو بہرنگ ہیں بہرنگ کے بعد آپ کا انہر ڈرم لگا ہوا ہے اس سے آپ کی بہرنگ جو ہے کھراب ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈرم بھی آؤٹ ہو جائے گا جس سے کہ آپ کی ماشین جو ہے زیادہ سے زیادہ بائیبریشن کرے گی اور اس کے ساتھ واشی ماشین آپ کی گر بھی سکتی ہے اور چونکہ ایک ہی ڈائریکشن میں واشی ماشین جیسے ہی فٹ ہو گئی اپنے ایک مہینے یا دو مہینے اس میں کپڑے ڈال کے واشی ماشین کو آپ نے چلا لیا ہے تو پھر وہ واشی ماشین اسی سلوٹ کو اسی کرائٹیریا کو مینٹین کرتی ہے اور اس کے بعد اگر بعد میں آپ اگر بیلنسنگ کراتے ہیں تو ابھی آپ کو پھر دکت ہو جائے گی جیسے کہ ابھی ہم نے اس کا پیلنسنگ کا کام پروپر کر لیا اور اس کو ابھی ہم نے اسپن موڈ پر ڈال دیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی ہماری جو ہاشی ماشین اسپن موڈ پر چلے جو اس کا سب سے زیادہ ارپیم ہے بارہ سو ارپیم میں ہم نے اس کو رکھا ہے آلماسٹ جو اس کا ٹائم ہوتا ہے اسپن کا ہو وہ ایرہ منٹ کا ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک یا دو منٹ آؤٹ پانی آؤٹ ہونے کا ہوتا ہے اور باقی آپ کا اسپن کا ہوتا ہے تو ابھی اسپن پر یہ ہمارا جو 4 سے 5 سمتنگ 1000 ارپیم کے سپیٹ پر چلے اور دیرے دیرے اس کا 3 منٹ چاہتے سمجھ جو اس کا ارپیم ہے وہ 1200 ارپیم پر پہ پہنچ آئے گا آپ جیسے کہ دیکھ رہو یہ لیبل میٹر پر اس کا لیبل ایک تم ایکو ریٹ ہے تو یہ ایکو ریٹ ہونے کی وجہ سے مسین کے اندر نہ تو آپ کو نوائس ملے گی نہ تو بائیبریشن ملے گی اور نہ ہی آپ کو واشی مشین گرنے کا خطرہ رہے گا نہ تو واشی مشین آپ کی زلدی خراب ہونی ہے چونکہ اب بھی اس کے اندر جو لیبل ہے وہ برابر اور اگر آپ کا لیبل برابر نہیں رہے گا تو واشی مشین میں آپ کا UE کا ایرر بھی آ سکتا ہے اور اس میں بہت سارے جو ایکوپمنٹ ہیں جو ڈیمیز ہونے کے چانسز بن جاتے ہیں چونکہ ہائی ارپیم پہ اگر واشی مشین گھومے گی اور اگر اس کی بیلنسنگ پر پر نہیں ہے تو واشی مشین میں پروبلم ہونے ہی والی نوائز تو کرے گا ہی کرے گا اندر اس کے پارٹس فیلیر ہوں گی ہوں گی جو اس کا جو سمیں ہوتا ہے long term 8 سال 10 سال واشی مشین چلنے کا وہ ایک سال یا دو سال کے اندر پروبلم آنی شروع ہو جاتی ہے ایک سال دو سال تو دور کا ہے آپ کو چار مہینے کے اندر بھی ایک مہینے کے بعد بھی آپ کو جو بائیبریشن نوائز کی پروبلم ہے وہ آپ کو سو ہونی شروع ہو جاتی ہے جب بھی آپ کی واشی مشین انسٹال ہو رہی ہے تو آپ اس سے ہو رہی ہے جو آدمی آپ کی واشی مشین کو لگا رہا ہے وہ اس کے فلور کے بیلنس کو واشی مشین کو بیلنس کو میزر کر رہا ہے اگر نہیں میزر کر رہا تو آپ اس کو رکمن کریے پلیز آپ پہلے میزر کریے اور اس کے بعد ہماری واشی مشین کو انسٹال کریے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریے کمنٹ کریے شیئر کریں اور چینل کو موشلی سسکرائبز کریے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سارے ایسے انفو میسکرٹیو ویڈیو ملنے والی ہے ٹائنس فور وچنگ